بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے امید کرتا ہوں کہ سب خیر و آفیس ہوں گے الحمدللہ اللہ باکہ کرم سے ماباپ کی دعاوں سے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکو ٹھیک تھا ہوں فٹ فارٹ ہوں جی آج کا جن سب سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کا جواب میں دینے جا رہا ہوں اور میں تو خود بہت ایکسائیٹڈ ہوں ایسے آپ ایکسائیٹڈ ہیں شاید اس سے زیادہ میں ہوں آپ کی بھابی ابھی ہوں اوپر چھت پہ چھت پہ ہاں کی ویڈیو بنا رہا ہوں نیچے بچے تھے اور اسی والے آپ کی بھابی کہہ رہے تھے کہ آج بلوگ نہیں بنا رہا میں نے کہا نہیں آج بلوگ نہیں ہوگا آج میں اپنے گائز کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ نے میں سے سوال پوچھا ہے کہ یوٹیوب سے ہم لوگ کتنا کماتے ہیں اتنا کماتے ہیں کہ کروڑ پت ہی ہوگئے ہیں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا ہر بندے کو بڑا یہ تجسس ہوتا ہے کسی کسی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہے ہیں ہمیں پتہ چل سکے کہ یوٹیوب سے آخر کار ارننگ ہوتی کتنی ہے یہ نہ ہو کہ ہم سٹارٹ کر لیں بعد میں پتہ چلے کہ مہینے کا صرف داس بیس دار بے مر رہے ہیں کافی لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں اور کافی لوگ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ تو چلے آخر کار یہ کتنا کمارے ہیں سو گائز آپ کو بتا تو میں دوں گا لیکن 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 آپ نے ویڈیو ذرا اس کیپ نہیں کرنی کیونکہ بہت مزے کی اور بہت پتے والی باتیں بتانے جا رہا ہوں سپیشلی ان لوگوں کے لئے یہ بڑی فائدے مند ہوگی جو لوگ یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور اچھی خاصی رننگ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میری بات سنیں اگر آپ ڈریکٹ لی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے پیسے کماتے ہیں تو یہ غلط بات ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے سٹرگل کتنی کی ہے ہم نے یوٹیوب چینل پر کام کتنا کی ہے اور دس دن کے اندر ہمارا چینل مونوٹائز ہو گیا تھا ہماری پیمیٹ آنا سٹارٹ ہو گی تھی دس دن کے اندر مہینہ لگا تھا یا دو مہینے لگے تھے یا تین مہینے یا چار مہینے یا پانچ مہینے یا چھے مہینے کتنا عرصہ لگا تھا کہ ہماری جب فرسٹ سیلری آئی تھی اور فرسٹ سیلری کا میں نے آپ سب کو بتایا نہیں تھا فرسٹ سیلری کا ہم نے جی ایک مرمیٹ کیا ہوا تھا ارادہ بنایا ہوا تھا کہ ہم نہ وہ ضرورت مند جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی ہم ہیلپ کریں گے ان کی ویسے ہیلپ کریں گے اور ہم بلکل بھی اس چیز کا ذکر نہیں کریں گے اس وجہ سے ہم نے اس چیز کا بلکل ذکر نہیں کیا گھر والوں نے بھی نہیں کیا بکوز ہم نے وہ کمپلیٹ کیا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نہ وہ سوشل میڈیا پر ہم نہیں بتائیں گے کہ کس کی کی کیونکہ سفید پوش لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کون لوگ ہوتے ہیں سو ہم نے تقریباً یہ اندازہ لگا لیں گے ہم نے فرسٹ سیلری سے تقریباً کچھ پانچ سے چھے گھروں کا مطلب پانچ سے چھے ضرورت مند لوگوں کو جو ان کی ضروریات تھی ان کی وہ پوری کی الحمدللہ اللہ کا یہ بڑا شکر و کرم ہے اللہ پاک نے ہمیں دیا کہ آپ ان کی کرو تو ہم نے ہمارا حق بنتا تھا ہم نے ان کی کر دی سو جو ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے رب سے بولا تھا اچھا چلیں جی اچھا یہ تو ایک بات ہوگی کہ فرسٹ سیلری آپ فرسٹ سیلری آئی کب جاننا چاہا رہے ہیں آپ آپ کو بتاتے تو لیکن آپ نے ویڈیو نہیں سکپ کرنی اچھا جی ہم نے یوٹیوب چینل آج سے ایک سال ایک ڈیٹھ سال پہلے بنایا اور یہ بڑے شوک سے بنایا تھا یہ کوئی ہماری کوئی اس طرح نہیں تھا کہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے مجبوری میں چینل کریٹ کیا یہ بڑے شوک سے بنایا تھا اور دل سے بنایا تھا جی یہ ہم نے اور یہ چینل بنانے سے پہلے ہم نے کوئی تین چار ہزار مرتبہ سوچا بکاوز آج سے پہلے مطلب اس سے پہلے میں یوٹیوب پہ تھا بھی کہہ رہی تھی کہ ہم بھی آتے ہیں یوٹیوب پہ اور یوٹیوب والی لائف مطلب سوشل میڈیا والی لائف اور عام لائف میں بہت زیادہ فرق ہے ابھی میں اس طرح ان کے چھت پہ بیٹھا ہوں اور گرمی بہت زیادہ ہے اور اوپر چھت پہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے گرمی کتنی ہوتی ہے اور یہاں پہ کوئی چیز اون بھی نہیں کر سکتا فین بغیرہ کیونکہ میرا دل کر رہا ہے آج آپ کے ساتھ کلیئر وائس میں آپ تک آواز جانے چاہیے کیونکہ جو میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی اچھا جی ہم نے آج سے ایک سے ڈیڑھ سال پہلے چینل بنایا ایک مہینے تک اس پہ کتنے سبسکرائبر ہوئے ہنڈرڈ سبسکرائبر بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے دو مہینے بعد اس کے ہنڈرڈ سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے پھر جی تین مہینے بعد اس کے میرے خیال سے ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ پلس سبسکرائبر ہوئے اور چار مہینے بعد اس طرح سے سبسکرائبر انگریز ہوئے اب جی ہماری فسٹ سیلری کب آئی تھی بتانے لگوں ٹک 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 ہماری فسٹ سیلری تقریباً تقریباً ایک سال بعد آئی تھی اس کی ریزن کیا بنی یوٹیوب پہ آپ کو پانچ ہزار گھنٹے چار ہزار گھنٹے واش ٹائم کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے اور ون تھاؤزن سبسکرائبر کمپلیٹ کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کی ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے سو اسی لیے ہم نے اس چینل پہ بہت زیادہ محنت کی اور بڑے دل سے محنت کی ایک سال پورا لگ گیا تھا ہمیں ایک سال تقریباً ایک سال سے تھوڑا کم یا ایک سال بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ہماری سیلری آئی کتنی تھی فسٹ اچھا میں آپ کو ایک بات یہاں پہ اور بھی بتاتا چلو کہ دنیا میں دنیا میں دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اپنی ایکزیکٹ ارننگ بتا دے ٹھیک ہے میں ایک مثال کے طور پر آپ بھی لگا لیں آپ سے اگر کوئی بھی آپ کا دوست بھائی رشتہ دار جو کوئی بھی ہے کوئی اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کتنا گماتے ہو اس چیز سے آپ کبھی بھی اس کو ایکزیکٹ نہیں بتائیں گے اسلام میں بھی ہے کہ کبھی بھی کسی کی ایکٹ ارننگ یا تنخواہ جسے کہتے ہیں سیلری نہیں پوچھنی چاہیے لیکن 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 جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو میں نے آپ کو کہا ہے اس چیز سے میں بیچھے نہیں ہٹتا جی میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ یوٹیوب کی ارننگ سیلری ڈیپینڈ کرتی ہے ویوز پہ جتنے اچھے ڈیوز ہوں گے نا اتنی اچھی سیلری ہوگی نارمل ڈیوز ہوں گے نارمل سیلری ہوگی اگر آپ کے بالکل ہی سو پچاس ویوز ہیں تو پھر بالکل ہی نارمل ہی آپ کی ہوگی مطلب کہ سو پچاس پہ آپ کو جہاں آپ کو مہینے بعد سیلری ملے وہاں پہ دوں مہینےے بعد ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ کے بہت سپر سپر ویو ہیں ملینس میں جاتے ہیں اور ہم ملین لاکھوں میں جاتے ہیں تو پھر آپ کروڑ پتی ہو چکے ہیں تو جی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ سب کو بتا کے ویسے بھی یوٹیوب میں یہ مطلب allow نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنی exact earning بتا سکیں لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے سکوں گائیڈ کر سکوں کہ اصل میں ایسا ہوتا ہے پہلے کام اور پھر پیسہ یہ یعنی کہ پہلے پیسہ آپ کبھی بھی یوٹیوب پہ یہ سوچ کے نہ آئیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے یہ سوچ کے ہیں کہ ہم نے quality content منانا ہے کسی بھی فیلڈ میں اس میں different categories ہیں لازمی نہیں کہ آپ tech میں ہیں میں tech میں ہوں جو آپ بھی tech میں ہیں آپ different منائیں جس میں آپ کا شوک ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے میرا جی اس میں بھی شوک ہے اور بھی بہت سے چینل ہیں جن میں بہت زیادہ شوک ہے میں الحمدللہ پورے کر رہا ہوں وہ اور آپ بھی وہی کریں جو آپ کا شوک ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اس میں بہت دل و جان لگا کے محنت کریں انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی ہے آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں یہ آج کی ویلوگ دی تھی یہ سمجھ لیں کہ ایک انفرومیٹیو ویڈیو تھی اور بیسے ویلوگز ہوتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ کسی اچھے سی ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیارہ رکھے گا دعوان میں یاد رکھے گا ہوگی جی اللہ آف سٹیکر با بائی موسیقی